تو میرے بھائی نواز شریف جس نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے باوندی لگائی ہوئی ہے کہ اس آدمی کی تخریر تک نہیں جل سکتی ہے پاکستان کی کسی چینل کے اوپر اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتائیں کہ آج شہباز شریف نواز شریف سے ملنے جا رہا ہے اور اسے اخدمات لے کر آئے گا اور جو بھی وہ کہے گا وہ باتے کرے گا شہباز شریف جو آپ کا وزیر آزم ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس کو شہباز شریف کو کیوں نہیں رکھتی ہے کہ جو اس آدمی سے نہیں بڑھ سکتے کوئی پولنی نہیں چلے گی دیکھے دیکھے میرا نکتہ نظریہ دیکھر ہے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کوئلے ہمیں کہنے والے اصل بات یہ جن یہ سمجھ میں آجیا ہے یا عمران خان جو کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے اسٹیبلشمنٹ ہمارے سپورٹ کرے کیوں کرے یا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی سپورٹ کرے تو کیوں کرے یا اسٹیبلشمنٹ کسیوں کو لے کے آئے تو کیوں آئے ان کا کیا حق ہے ان کا یہ ہے کی نہیں ہے تو یہ سیاسی پارٹیاں ہم سب کو بے اکوب بناتی ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کھلتے ہیں جب اس سے بھاہر نکلاتی ہیں تو ان کو گالی دیتی ہوں بھائی آپ چاروں پارٹی چاروں صبح میں آتی حکومت ہے آپ بیٹھو نہ مل کے آپ بولو کہ ہم سب مل کے ایکہ کرتے ہیں سائن کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ بھا رکھیں گے ہم ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی محاملہ سیاسی نہیں ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں تنگ کرے گی تو ہم سب مل کے اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کریں گے تو تو پاکستان کا مسائب حضر ساتھیں یا جو بھی ادارے اسٹیبلشمنٹ لے لو آپ یہ ادلیا لے لو یا جو بھی ادارے اسٹیبلشمنٹ لے لو اب تک بھائی پاکستان وہ پاکستان ایک ملک ہے جس میں تیس چووویس کروڑا عوام رہتے ہیں کہ ہر کسی کچھ کہ mujeres اسوارதون ہو تو پاکستان کا pusho queen تو پاکستان کا مطاق ہاتا ہے می کی ساتھ تھے چاہ لاکھ لوگ چاہیے توに fracture اس سوارے چاہیے تو vir سال является کسی کو پاکستان سے انٹریسس میں اس enf location چاہ". اسی طرح سعودی عرب میں جو نیان سٹی بن رہا ہے وہ دنیا بھڑ سے لوگ کو لے دیں تو ہمارے پاکستانی لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہوں والے جو ہوتے جو لوگ کو یہ نہیں ہے یہ بیچ میں جو بیروکریٹس ہوتے میری بات آپ لکھ لو پرویز خٹک اپنے خاندان کو لے کے آتا ہے جو تو اپنے خاندان کو لے کے آتا ہے قریشی اپنے خاندان کو لے کے آتا ہے نواشری اپنے خاندان کو لے کے آتا ہے یہ پورے پاکستان میں یہ مافیا ہے یہ کسی صورت میں اقتدار میں رہتے ہیں چاہے وہ چودری برادران ہو چاہے وہ پرویز خٹک کو آپ اسٹیو اٹھا کے دیکھو اور ہم آپ لڑتے رہتے ہیں ہمارا آپ کا لڑنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے مشتر کا مفادات ہے جو کہ ان سے اٹھائچ ہے اسٹیبلشمنٹ سے گورنمنٹ سے ہمیں پریشرائز کرنا چاہیے ہمیں یہ بات کرنا چاہیے کہ بھائی تم سب ٹیک مل کے پہنچ کے بھی یہ کیوں دیکھ دو تمہارا